میں کبھی تم کے آنے والی اپسٹرس بہت انٹرسٹنگ ہونے والی یا آنے والی اپسٹرس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جنہوں دعاست دکھائی دے رہے ہوتی اس وقت جیسے وہ مصطفہ سے پوچھتی ہیں کیا تم اسے ناراض مصطفہ کہتا ہے کہ میرے گھر والوں نے تم سے بتتمیزی کی ہے میں اپنے گھر والے سے ناراض ہوں والا میں تم سے ناراض کیوں ہوں گا وہ بہت ڈیسٹرپ دکھائی دے رہا ہے اور دوسری طرف مصطفہ کا ابو کہتا ہے کہ تم دونوں آپس میں سکاہ کر لو کہ دوسری کو گلے لگا لو تم دونوں ہی میرا ساہ رہا ہو اگر تم دونوں بھی ایسے کرو گے تو میں کس کے بل بوتے پر کھڑا ہوں گا پھر دل کہتا ہے کہ میرا اس دل نہیں کر رہا کہ میں اس کی شکل تک دیکھوں گا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو گلے لگا لو اب بدیلے کی ماں بھی خلاف ہو جاتی ہے چر جینہ کے اس کے علاوہ مصطفہ کے وہ شکل جینہ کے باتیں سنا رہے ہوتی اور کہتی ہے کہ یہ گھر تمہارے چند روپوں سے نہیں چل رہا اور جو ہے یاشی تم کر رہی ہو یہ صرف اور صرف بندوں کے وجہ سے ہیں جن کو تم نے اتنی باتیں سنا ہی ہیں اب شکل جینہ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے جس طرح سے اس کے ساتھ اسے باتیں سنا رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف مصطفہ کو بھی ابھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس گھر میں رہنا مشکل ہے مصطفہ کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی عزت کروں یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے بھائی کی عزت کروں کہ اپنی بیوی کی عزت کروانا میرا فرض نہیں ہے مصطفہ اب شکل جینہ کے حق میں بول رہا ہوتا ہے اور یہ کسی کو پسند نہیں آ رہا ہوتا مصطفہ اب شکل جینہ سے کہہ دیتا ہے کہ شکل جینہ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں ہمارے رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے شکل جینہ کو بھی ہی لگ رہا ہوتا ہے کچھن میں کھڑی ہوتی ہے کام کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ رو بھی رہی ہوتی ہے